ابھی مجھے بتایا ہے کہ یہ پنتالیس واشن بنائے ہیں اور یہ آرزی ہیں اور بنے بھی انٹو کے ہوئے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ان کو آرزی کو بنایا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ بچے ایک ماہ میں ایک بار لگوانا پڑتا ہوں ہمیں دے گئے تو ہمیں کیا ہوگا ہمیں تو قدم حسین ریزی سے محبت ہے ان کے مشن سے محبت ہے ہم ان کے ساتھ جان سے کر رہے ہیں یہ تالو سیمیا کے لیے یہ مرکز کی طرف سے کمپ لگایا گیا جو بابا جی کا مشن تھا جو ساتھ بھائی جو ایل ایل اکر چال رہے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی یو سی میں مسئلہ مسائل چاہ رہے ہیں جن کے کیس پرانے چل رہے ہیں ہم ان کو بھی ڈیل کر رہے ہیں ساتھ سے کہ جن کے ابھی تک کیس حال نہیں ہوئے بھی آپ کے آنے سے پہلے کچھ پرنڈی ڈویجن سے لوگ آئے تھے وہ کرنے ہمارے ایٹی سے سے کیس ختم نہیں ہوئے انہوں نے ان کو وکلہ کو دے دی ہے کیونکہ کسی بھی جماعت کی کامیابی اس کے کارپن ہوتے ہیں کارپن کسی بھی جماعت کیریڈ کی ہڈی ہوتا ہے مرکزی خدمت قل کیمپ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں اس کا کیا فنکشن ہے اور لوگ جو ہے اس سے کس طرح کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہم جانتے ہیں اس کیمپ کی طرف وہ بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ جی بالکل یہ آگے جی جی اسلام علیکم سید خلیل احمد سر یہ بتائیے جو کیمپ ہے یہ لوگوں کے کیا خدمت کر دیں سر یہ ہم ان کو کھانا بھی دیتے ہیں سارا مسئلہ یہ سسٹم ہمارے ہولڈ میں ہے یہاں پہ سکورڈی پہ ہیں تیرہ آزار جوان سکورڈی پہ ہمارے اپنے ذاتی ہیں اور آٹھ لنگر کھانے ہیں ان کو ہم چلا رہے ہیں اور یہ ڈھائی کلومیٹر کا علاقہ اس میں لاکھوں لوگ آپ کے سامنے ہیں مرکزی کیمپ ہے جو تمام تر ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سکورڈی کے حوالے سے کھانے کے حوالے سے میڈیکل کے حوالے سے جی 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 بلکل ایسے ہی ہے اور ظاہرین کو یہاں پہ کسی طرح کی مدد ہو تو وہ کیا تریقہ کر گیا ہے ظاہرین یہاں پر آئیں گے آپ کو بولیں گے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے پھر آپ پروائیڈ کریں گے بلکل بلکل آپ کو ہی آبیں ہمیں آگے بتائیں ہمیں یہ مسئلہ ہے ہم ان کا اسی وقت حال کریں گے آپ ایک ساتھ بندہ بیجیں گے بندہ بھی بیجیں گے اس کے ساتھ اور اس کا جو مسئلہ وہ حل کیا جائے یہ کب سے کیمپ لگا ہوئے ہیں یہ تین دن ہو گئے آج ہر سال لگاتے ہیں نہیں پہلی دفعہ لگائی یہ پہلی دفعہ لگائی ہے اور لوگ کتنے مطمئن ہیں اس کیمپ سے ماشاءاللہ جی لوگ خوش ہیں کہ ان کو جو ہے نا مل رہی ہے اس سے اور لوگ خوش ہیں بلکہ آپ کے کہنے پاس ہے کسی بھی طرح کوئی بھی مسئلہ ہے ادھر آئیں اور آپ اس مسئلے کو حل کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہر قسم کا مسئلہ حمل کرنے کے لئے اچھا اندازن کتنے آپ لوگوں کی مدد کر چکے ہیں ہم تقریباً ہزاروں لوگوں کی کر چکے ہیں پانی پلانا کھانا جو بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہم ان کو حل کر دیں ان کو بتاتے ہیں ہر قسم کا ان کا مسئلہ حمل کرنے کے لئے جس نے بھی یہاں پر ملومہ لینی ہے کسی بھی طرح کی کھانے کے حوالے سے میڈیکل کے حوالے سے اسکیورٹی کے حوالے سے تمام تر ملومہ جہاں پر خدمتے کل جو کیمپ ہے یہ مرکزی کیمپ ہے یہاں پر مہیا کی جاتی ہے ان کا کہنے ہے کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اس لائے کہ یہ کیمپ کے بارے میں کچھ ملومہ دیں کیا ہو رہا ہے اس کیمپ بھی کے لئے یہ تیلو سیمیا کے لئے یہ مرکز کی طرف سے کیمپ لگایا گیا جو بابا جی کا مشن تھا جو ساتھ بھائی جو چل رہے ہیں تو اب تک تو ہزاروں کی تعداد سے بلیٹ جو ہے نا بیک ہو چکے ہیں ابھی یہ جو دیکھیں آپ کا کیبرہ میں دکھاس ہے کہ تو راشہ لگا ہوا ہے جی جی لوگ میں سلسل بلیٹ دے رہے ہیں وہاں تریقے نام پہ اچھا کس ایج گروپ سے زیادہ آ رہے ہیں لوگ جی ہم ویسے تو ٹوانٹی فائیف ایج کے لے رہے ہیں بچے بھی آ کے خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی مارا بلیٹ لیں بہت زید کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کر رہے ہیں مارا بلیٹ لیں اور یہ جو بلیٹ ہے یہ کہاں پہ تھالی سمیہ کے پیشنٹ یہ تھالی سمیہ کے بچوں کے لیے ہیں کس ہسپیٹل میں جائے گا یہ فانڈیشن مختلف فانڈیشن ہے جو ہمارے ساتھ جو چال رہی ہیں اچھا اچھا یہاں پہ کوئی مطلب ہے جو سٹاف ہے وہ کوالیفائیڈ ہے یہ یہ کماری مرکز کی ٹیم بھی ہے جو ہے یہ سارا کوئی دیکھ رہی ہیں ہمارے ساتھ جو جو بلیٹ کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کوشش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کتنے مطمین ہے کہ انہیں پریشر وغیرہ تو نہیں ہے تو اسلام علیکم جی آپ اپنی مرضی سے بلیٹ کر رہے ہیں اچھا یہاں پر جو سٹاف ہے وہ کیسا آپ سے کوپیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا تو آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے یہ پروفیشنل طریقے سے یا دیسی طریقے سے کام ہو رہا ہے پروفیشنل طریقے سے ہو رہا ہے تو آپ نے کتنی بوتلیں دیئے بھی ابھی ایک بوتل دیئے خون کی پہلی دفعہ دیئے ہیں پہلی دفعہ دیئے ہیں تو کہاں سے آئیں آپ جلہ بہاول نگر سے کیا جذبہ کیا سوچ کہ آپ نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہم وہ دیکھتے ہیں کہ بچے ایک ماہ میں ایک بار لگوانا پڑتا ہم کو ہم دیں گے تو ہمیں کیا ہوگا جی بلکل یہ جذبہ ہے جی وہ جو بچے ہیں وہ انہیں بلڈ کی بہت جذاشتہ ضرورت ہے اگر یہ نوجوان اسی طرح بلڈ میٹ کریں گے تو وہ ان بچوں کا بھی فائدہ ہوگا اور ان کے بھی جذبہ ہے وہ بھی پیدا ہوگا جی کیا نام ہے جی عبدالغفار عبدالغفار بھائی کیا آپ بلڈ جو ہے پہلی دفعہ دے رہی ہیں یا اس سے پہلے بھی دیں پہلے اور جگہ پر دی ہے یہاں پہلے دفعہ دے رہے ہیں اچھا کیا آپ کے مائنڈ میں آیا ہے کہ میں بلڈ دوں اور کیا کس وجہ سے دے رہے ہیں بس اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی خاطر ہے اچھا اللہ کی رضا کے لیے نیکی خاطر کے لیے اور یہاں پر جو سٹاپ اگرے وہ پروفیشنل ہے یا کوئی دیسی طریقے سے نکالا ہے میں نہیں پروفیشنل اٹھے طریقے سے ٹھیک نکالا ہے جی اور آپ ارس پہ آئے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ تعدیل سے کڑے رہے ہیں جی جی بالکل یہی پیغام ہے ان کا کہ لوگوں کی ہیلپ کریں کیا نام ہے جی آصف علی آصف بھئی آپ بلڈ پہلی دفعہ دے رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی دیا ہے جی جی پہلے دفعہ دے رہے ہیں یہ جو کیمپ ہے آپ اس کے انتظامات سے مطمئن ہیں یا نہیں جی جی بلکل مطمئن ہیں کوئی دیسی طریقے سے تو نہیں بلڈ نکالا جا ہے اچھا تو کیا مقصد لے کے آئے ہیں خدمت خلق کے لئے انسانیت کی خدمت خلق کے لئے لے کے آئے ہیں تو ارس مبارک بھئر آپ کیا پیغام دیں گے پیغام یہ دیں گے کہ حضور علیہ السلام کے دین اس کو تقبل آیا جائے اس کو تقبل آیا جائے اس کو مطلب کہ جو ہم مسلمان ہونے کے ناتے جو ہیں ہمیں جو ہمارے شریعت ہے جو ہمارا دین کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزانے جی بلکل اس طرح پاڑا جو یہود و نصارہ کے جو طریقے ہیں ان کو چھوڑا جائے جوڑا جی نورل انسان کے تین کو جو پرموٹ کیا جائے اس کو جو آگے لائے جائے جو اسلامی طریقے ہیں ہمارے اس کے مطابق میں زندگی لانے چاہیے اسلام علیکم جی بھالکو سلام جی کیا نام ہے جی اسے محمد فاروق چشتی میرا نام ہے اچھا فاروق چشتی بھائی یہ آپ سے بتھئیے کہ کسید کا کہناتا ہی ہے جی تو اس میں آپ تک کتنے جو ہیں وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں سینکڑو کی تداب میں جی یہ لاہور کے کہا رہے ہیں ں دیفرنٹ پورے ملک سے کہا رہے ہیں پورے ملک سے کا چاہا جو آرہے ہیں جس ملک سے آرہے ہیں جس علاقے سے آرہہے ہیں جس اچھا ملکا مطلب کہ ارس کی تقریبات کے ساتھ آپ ان لوگوں کو سہولیات بھی دے رہے ہیں تاکہ آپ کو انفرادی طور پر نہ آنا پڑے اور یہاں پر آئیں اور اپنی رکنیت بھی کروائیں ریجسٹر بھی کروائیں اور ساتھ ساتھ اور اس پر بھی جو تقریبات ہے وہ بھی انجوائے کریں اور اس کے ساتھ جو جو آپ کی یو سی میں مسئلہ مسائل چل رہے ہیں جن کے کیس پرانے چل رہے ہیں ہم ان کو بھی ڈیل کر رہے ہیں ساتھ سے جن کے ابھی تک کیس حال نہیں ہے وہ بھی آپ کے آنے سے پہلے کچھ پرنڈے ڈیویجن سے لوگ آئے تھے وہ کارمار ای ٹی سے سے کیس ختم نہیں ہوئے انہوں کے نمبر لے کے ہم نے ان کو وکلہ کو دے دی ہے اور جو وکلہ ان کو گائیڈ کر دی آپ ان کے جا کے کیس حل کریں اس نام چلا بلکہ قانونی مدد بھی گا رہے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ کر رہے ہیں جی اسلام علیکم 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 السلام علیکم علیکم میں شوکر سلنگی ایڈوکیٹ فرام باولپور اور ہم یہاں پر خدمت کے لیے بیٹھے جو بھی ظاہرین آ رہے ہیں ان کی بھی ہم نے موقع پر جو اور وہ دادرسی کے لیے اپلیکیشن وغیرہ بھی لکھ رہے ہیں اور ان کو گائیڈ بھی دی رہے ہیں اور جو بھی چارہ ہوئی کہ حوالے سے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ آپ نے پیل پہ لوگوں کو فرام کر رہے ہیں بلکل فرام کر رہے ہیں کوئی فیس بھی لے رہے ہیں نہیں نہیں یہ فیس بھی لیلہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عزیز ہمارا یہ مشن بھی یہ ہے یہ پوری جماعت کا کہ جو بھی آئے گا مست ایک بندہ دادرسی کے لیے غریب غربہ کے لیے وہ ہم فری ہے اس کا کاسٹ یا رہا اس کی خدمت کے لیے ہیں بلکی ہم نے اس کے ساتھ جو جتنے بھی کیسی سے نا موقع کے موقع کے جو آئے تھے ای ٹی سی کے والے سے سیول کوٹس میں جو ان کو پکڑا گیا تھا وہ سب نے فری آف کاؤس کی ہمیں ابھی طریل کر رہے ہیں ابھی طریل کر رہے ہیں جی ابھی طریل کر رہے ہیں اور لہا لیول پہ کام کر رہے ہیں ڈی دی بالکل یہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو جو رکلینس سازی کا ٹی ایل پی کا وہ دکھا ہے آپ یہاں پر جو بکلہ ہیں وہ رکلینس سازی کر رہے ہیں اسی طرح ہم آپ کو مزید کیمپ کیمپوں کے بارے میں بتائیں گے تو آہ آپ لمحہ لمحہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اوٹس کی تقریبات بھی دکھائیں گے اور کیمپ کے علیکم علیکم السلام سر اس کیمپے کیا ہو رہے ہیں یہ رکنیت سازی کیمپ ہے اچھا رکنیت سازی ہو رہی ہے جی رکنیت سازی ہو رہی ہے رکنیت سازی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے شہروں سے کارکن آ رہے ہیں جس کو تو اپنے نام یہاں پر اندراج اپنا پتہ اپنا ایڈریس اپنا فون نمبر لکھوائیں گے اس صورت ہم ان کے ساتھ رابطہ کریں گے کیونکہ کسی بھی جماعت کی کامیابی اس کے کارکن ہوتے ہیں کارکن کسی dependence کی ہڈے ہوت Bareint کی ہڈی ہی ہمارا کارکن بھی ہر چیت گا ہی ہے اچھا ساتھ اس کی تقریبات جاری ہے اور ساتھ ساتھ جو آپ ہیں وہ رکنیت سازی کر رہے ہیں ہم یہ رکنیت سازی کر رہی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا پتہ یہ ہمارے کارکن ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ کریں گے اور اسی ہماری ileت مزید مضبوط ہوگی اور ہم مزید ابر کر ساہنے ہائیں اب تا کتنے کار جو رکریت ہے وہ کتنے تعداد کتنی ہوگی جو کارکن بلے ہیں ہمیں کارفرم تعداد نہیں ہے لیکن یہاں پر مسلسل تقریباً پچاس ہٹھ بندے چوبیس بینڈے ڈوٹی کہہ رہے ہیں اور یہ ہزاروں سے ہزاروں کے قریب تعداد ہو چکی ہے اندر ابھی ابھی ہم نہیں اس کے آج کا ڈیٹا ہے نہیں یہ دو تین دن کا ڈیٹا ہے یہ تین دن کا اتوار پیر منگل ایک ایم لگا یا اور بھی لگے ہوئے ہیں نہیں بس یہ آدھ ہی موسیقے پیڑ کچھ بہت حد تھی خön Coupe ساکڑ نے اسیر بوری ایم لگے کیا بہت حق ملکل کو ہے کیا پر کرنے حس폰ām علیکم علیکم اسلام کیا ہونا بھی یہii ڈاکٹر سدلہ ریزوی بہئی بھی میں کیا یہ جو کم پک اس کا کہا فنکشن یہ یہ جو انتی مہم آئی ہے پورےетровی پاکستان سے مروم بعد میڈیگنسی کیا کیسے طرف پیگرش ہیں بھی تک ہنم آپ پیشن کو سبسیز دے چکے ہیں میڈیکل کے لئے ہیں اچھا یہاں پر اتائی ڈاکٹر ہیں یا کوالیفائیڈ بیٹھے ہیں سارے کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہیں ہیلپر ہیں ساتھ میں جوکر ڈسپینسر ہیں واقعی تقریبا سکس ایمیویس ڈاکٹر ہیں اچھا کس طرح کے مریض جو ہیں اس وقت آ رہے ہیں زیادہ پیر درد بہار مسل پین انہی چیز ہیں انہی اور یہاں پر کوئی ڈرپو غیرہ کبھی سہولی آتے ہیں اچھا یہ صرف ظاہرین کے لئے یا دوسرا وہاں پہ کوئی اور بھی آگیا پر چیک کروا سکتے ہیں ہمینیٹی ہے کوئی بھی آ سکتے ہیں اچھا ہمینیٹی کے لئے ہیں چلے بہت شکریہ سر یہ بتائیے گا یہ کیا طریقہ کر رہے ہیں یہ طریقہ کر رہی ہے بھائی جان یہ ٹوکن لگایا ہوا ہمیں دوزار اونتیس ٹوکن لگا ہوا ہے یہ دوزار اٹھائیس لگا ہوا ہے یہ کیا دوزار اٹھائیس مقلی یہ ٹوکن لگے ہوا ہے یہ نمبر چل رہا ہے اس طرح کا سیم نمبر ہم نے ان کو بھی دیا ہے اچھا وہ نمبر بیس ٹھائی والا نمبر دکھائیں گے تو یہ بیگ ہم ان کو دیتے ہیں اچھا خدا نخاصہ اگر ٹوکن جیسے آپ نے کیا گر جاتا ہے یا کوئی ان سے گر جاتا ہے پھر وہ یہ ہے نا کہ پھر وہ اپنے جو بیگ میں جو چیزیں ہیں نا وہ بتائیں گے کہ یہ یہ چیزیں ہمارے بیگ میں ہیں پھر میں کہتا جی میرے کپڑے ہیں یہاں پر جی جی تو آپ کیسے مجھے لے چالیں گے کس کلر کے کپڑے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں کیا ہے تو وہ ساری چیزیں اگر آپ بتا دیتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھیں گے ایک سوال نمبر اچھا خاصہ تیار کیا ہوا ہے آپ نے اس کے بعد سے ہاں جی وہ اس سے آپ کو پتا چاہ جائے گا یہ اس کے ہے یعنی آپ سوال کرتے جائیں گے اس کو اندر نہیں آنے دیں گے نا ہم کو دیکھیں گے نشانیاں پوچھیں گے کہ آپ کے بیگ میں کیا کیا چیزیں ہیں اچھا 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 اگر وہ بتا دیتا ہے کلر بتا دیتا ہے چیزیں بتا دیتا ہے تو ہم جو ہے نا اس کو بیگ دیتے ہیں جی یہ بڑا منفرید اور اچھا ایڈیا ہے کیونکہ یہاں پر سب سے مشکل بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں جمع غفیر ہے لوگوں کا سمندر ہے اور یہ سمان ہے اور سب سے بڑی بات یہ قیمتی سمان رکھا ہو انہوں نے بیگ ہیں لوگوں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ موبائل چارجز ہر طرح کی جو ہے نا کہہ لیں کہ آہ گھر سے اٹھے ہیں اور گھر پہ آگئے ہیں انہوں نے جی اس کے علماری کو طالع لگا دیا ہے اور یہاں بھی ہوتا ہے کھانے پینے والی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں اچھا اچھا لیکن ہم کبھی بھی ایسا نہیں کیا کیوں یہ دانہ بھی ان کا پکڑا ہوئی مطلب کہ امانت اور امانت کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ امانت میں خیانت جو ہے وہ ذرا بر بھی نہیں ہے ذرا برابر بھی نہیں ہے اور بابا جی کا فیضان ہے یہ بابا جی بلکل فیضان ہے اور بابا جی کی ایک تربیت ہے جو آپ سینہ بسینہ جو لوگوں کر رہے ہیں تو یہ آئیڈیا تھا جی بڑا اچھا ان کا آئیڈیا مجھے لگا اور یہاں پہ جو بیگوں کا سٹینڈ ہے جو کیمپ ہے وہاں پہ محفوظ کیے گئے ہیں اور ایک جیسے گھر میں ہم محفوظ کرتے ہیں صفائی ستھائی کا بھی ایک محول ہے یہاں پہ کوئی ایسا گندو اگرہ نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو آپ میں دیکھا ہے کہ جی ایسے بیگ لائے جائیں پھینکی جائیں گے بیسا نہیں ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو کیمپ دکھائے اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ظاہرین کے لیے یہاں پر واش روم بنائے گئے ہیں آرزی طور پر بڑی تعداد میں اور بعد میں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ریموو کر دیے جائیں گے یہ واش روم جو ہے اور یہاں پر جو ہے وضو کے لیے بھی یہاں پر سہلت دی گئی ظاہرین کو اور یہ بڑی تجیب والی بات ہے کیونکہ اتنے بڑے جو مجمع ہیں یا اتنے بڑی تعداد ہے اس کو منیج کرنے کے والے انتظامیاں کے والے سے کیا کیا اقتدامات کیے گئے ہم ان سے جانتے ہیں جی اسلام علیکم جی والاکم اسلام علیکم ساری آپ نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ یہ پنتالیس واش بنائے ہیں اور یہ آرزی ہیں اور بنے بھی انٹو کے ہوئے ہیں جی جی یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ان کو آرزی طور پر بنائے گیا ہے انٹو سب بنائے گیا تاکہ یہ لوگوں کو آپ کو زفا حجت کے لیے ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ جو ظاہر ہی نہ ہیں میں پریشان نہ ہوں کیونکہ ہم نے یہ کام کی ہے اور پچھلے سال بھی ہم نے ایسے کیا تھا پھر اس کو تھوڑا سا جو آرزی تھا کام ابھی الحمدلہ جو ہماری آ گیا گیا اب باتا ہے کہ جو بہتری آتی ہے وہ کر گئے ہمیں نہیں آپ نے پنتالیس واش بنائے ان کی سیوریج کا بڑا مسئلہ ہے وہ پائپنگ ہوئے رہا وہ کیسے کر لیا آپ لوگ نے اس کی ہم نے پچھلے سال سے اس کی پائپ لائن جو بچھا دی ہوئی تھی ابھی اس کے ساتھ جو تو اس میں کسر تھی وہ بھی دوبارہ انشاءاللہ ہم نے دور کر لی ہے یہ ایسے ہی رہے گی جب تک ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے یہاں پہ پارکنی ہے اصل میں کسی پالیج کی تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی انہوں نے ان کی مہربانی میں مان لی ان کو جزائی خیارتہ فرمائے پھر ہم نے اس کو لگا دی اب جب یہ ہمارا پروگرام ختم ہوگا ہم اس کو رموگ کر دیں گے جو ہم بخواہ دیں گے اور وہ پھر دوبارہ نہیں جتنا وہ سارا ویسٹ ہو جائے گا ساری آپ دیکھیں کہ لاکھوں میں لوگ اس سے جو ہے نا وہ استفادہ محمد فائدہ لینے ہیں فائدہ لینے محمد فائدہ پوری ہو رہی ان کی ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ کلیل جگہ ہے جی جی بالکل شہری عبادی ہے نا یہاں پر ضرورت تو ہے نا جی ضرورت تو بالکل ہے بنتی ہے اور یہ آئیڈیا ہے کہاں سے آپ کے مائن میں یہ تو بابا جی کا فائد ہے آئیڈیا تو مالکن کی میرے پانی ہے اللہ کا خرم ہے عضو کی نگاہ ہے نایت اچھا اچھا آپ نے وہ جدید طرز کی بھی ووشن بنائے یہاں پر جی ہم نے وہ کموڈ بغیرہ بھی لگائے ہیں کو ساتھی جو ہے جن کو بیٹنگ بزرگ بغیرہ جو ان کے لئے کموڈ بھی بھی لگائے جی اچھا اچھا یہاں تک فسلٹیز دیں گے اکھل ہر چیز صاف ستری ہے جیسے انسان اپنے گھر میں ہم نے اپنا جو ہے نا کیا نام ہے جو باستہ وغیرہ ان سے مصیف جیس کے لوگ ہیں وہ لیے ہاں جی وہ ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی وہ محبت ہے معاملت کی ہیں انہوں نے مارے ساتھ اور ہم اللہ تحریک اللہ میں ایک کے ساتھ ہر بندہ پیار کرتا کیونکہ نورمل جو ہے اجتماع ہوتے ہیں وہاں پر آرزی ووشن بنائے جاتے ہیں اور وہ جو مطلب کہ بسپوزیبل ٹائپ کے چیزیں ہوتی ہیں وہ مطلب کہ آپ نے تو پکے بنا دی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہے جی بلکل آپ اس کو نا بلکل ایک دفعہ اپنے کیمرے میں قصہ دکھائیے انشاءاللہ وہ بہتر لگے گا انشاءاللہ تحریک اللہ بیک ہر معاملت میں آگے جا رہی ہے مارشاللہ 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 وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ زور کا دن تخت پر آئے گا انشاءاللہ بس آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جی جی بابا جی فرما کے گئے پاکستان اپنا چھوڑ کے تو لوگوں کا کر رہی ہے جی بلکل یہ ایک غیر ممولی بات ہے نورملی ہم اس طرح کی بات کرتے نہیں ہیں وہشم کے حوالے سے غیر ممولی اس وجہ سے ہے کہ یہ کہ انٹو کے بنائے گئے وہشم اور آرزی ہیں بعد میں یہ جو ہیں وہشم توڑ دی جائیں گے مقصد یہ ہے کہ جو ظاہرین آ رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے زیادہ سے زیادہ زیادہ ان کو مطلب کہ گھر جیسا ماحول دیا جائے یہاں پر صفائیس اترائی بھی ہے نورملی جو بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں جو وہشم ہوتے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے بڑی تجہو والی بات میں بہر بہر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے انٹو کے بنائے ہیں بڑی محنت کی ہے اب یہ ریموو کر دیں گے اور جتنا بھی پیسہ ہے پنتالیس وہشم میں ایک وہشم نہیں ہے سی وریج کا سسٹم ہے پانی کا سسٹم ہے پائپ لائننگ بچانا کوئی عام کام نہیں ہے آہ تو مقصد یہ تھا آپ کو اس کے حوالے سے تمام طرح جو ملومات ہیں وہ اگاہ کی جائیں اور تمام طرح جو سہولیات ہیں انتظامیہ کی طرف سے وہ دکھائی جائیں اور لوگ جہاں وہ اس سے کس طرح استفادہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں استفادہ لے رہے ہیں وہ بھی دکھایا جائے اور لوگوں سے بھی بات کی ہم نے انتظامیہ سے بھی بات کیا یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہی ہے کہ اگاہی ویڈیو تھی اور اس کے حوالے سے اور اس طرح ویڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں